وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اے نبی الاسلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک آمال اختیار کر لیتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُوا جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من ثمرت الرزقا کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہلِ جنت کو جنت میں جب کوئی فروڈ دیا جائے گا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروڈ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخان پر بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوز ہوں آپ کسی غلیمے پر بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جی وہ غریب ڈیش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو الٹا پلیٹ بار کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے انسان منوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیننس کیا ہو یہ اللہ ترہ نے انسان کی نیچر رکھی تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رسک دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیننس کر چکے ہیں عام کیلہ ہنار سیب جو ہمارے ایکسپیننس پر اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھوی آکے اوہی کچھ لیکن نظر مائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی عام کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین اسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو کہ کسی دوسرے عام آم کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے اللہ تعالی جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہو رہے بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجہ میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تب ہی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تک دوکھون کرے گا تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالی نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تب ہی جنت کی ہوروں کا لالج دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالج دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں وہ و نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوئی ان کو آنگ میجنے کوئی یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لئے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے امپر نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے چھوڑ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتی ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لئے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں صحیح مسلم میں ایک عدیس ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشکبری ملے گی تمہارے لئے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا تم ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کیلئے تینشن ہی یہی ہے کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن بنایا جائے گی ریشم کا لباس بنایا جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جیسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چپٹر بڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کی لئے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعرف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جے بھی جائے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھام رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناغوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالی نے خوشنما چیزوں سے ڈھام رکھا ہے یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے ناغواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پر ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہرہ وہ نفس کے خلاف ہے یہ مسلم شیف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناغوار چیزوں سے ڈھامی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی میں سنن نبی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسے رہنے کی جگہ بنائی ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھامی ہے کہ مسلم شیف کی حدیث ہے اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ کے ہے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے ہیں کہ پھیرہ لگے اچھا یہ پھیرہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کوئی میجن نہیں کیا آپ کو ادھری بیٹھے بیٹھے میجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزاننا پڑے گا جو دس بھی دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرا سامپ ہوں گے سو بچوں ہوں گے سو اجدہیں ہوں گے لیکن صرف فجر سے زہر تک پاس تو کوئی میجن بھی کر سکتا ہے کوئی میجن بھی کر سکتا ہے کوئی ان سامپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں جہنم کے سامپ کے مارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے میجن بھی کیا ہوتا اس لیے ایک گھیرے کی بات کرنا ہے اور یہ تو بہت بڑی معنی مثال دیا اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زہر تک آپ کو صرف ایک ممبتی کا وہ چھوٹا ہسا جو فلیم ہوتا ہے اس کے پر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زہر تک سب دس سیکنڈ نہیں کوئی رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی باغ